بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فلیورز کچن میں آپ سب کو خوش آمدید تو ویورز آج ہم بنائیں گے فریش اورنج جوز فریش ہوم میڈ اورنج جوز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کافی سارے اورنج جس چاہیے ہوں گے ان کی کوئی سپیسیفک کوئنٹیٹی نہیں ہے آپ کو جتنا جوز بنانے آپ اس کے اکارڈنگ اورنجز کا استعمال کیے چاہیے گا اورنج کو سب سے پہلے ہم دو حصوں میں کٹ کر لیں گے اس طرح آپ نے اسے کٹ کر کے سائٹ پر رکھتے جانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کافی سارے اورنجز کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف تو دوستو اورنجز میں سے جوز نکال لیں گے میں نے یہاں پہ ہینڈ جوزر لیا ہے ہینڈ جوزر کی مدد سے ہم اورنجز میں سے جوز نکال لیں گے اس کے علاوہ آپ میرا یہ ماننا ہے آپ جس کام میں جتنی محنت کرتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے ان دی اینڈ وہ اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو جوز نکالنے میں آپ کی جتنی محنت جتنی انرجی لگے گی آپ کو ٹیسٹ اتنا ہی اچھا لگے گا خیر یہ میری فلوسفی ہے اس کے علاوہ آپ الیکٹر جوزر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ون بائی ون کر کے ہم اسی طرح اس میں سے جوز الگ کر لیں گے اورنجز میں سے اس کے علاوہ ہم جو اس کا پلپ ہے اس کو سائٹ پر رکھتے جائیں گے تاکہ پلپ میں سے بھی بعد میں ہم جوز نکال لیں تو اورنجز کو آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس میں سے اچھا سے آپ نے جوز کو نکال لینا ہے کوویڈ نائنٹین میں آپ کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا اورنجز بھی ہیں اورنجز کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ اورنجز کھائیں بہت زیادہ فائدے مند ہوگا تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پلپ کو سائٹ پر باول میں نکالتے جائیں گے اسی طرح آپ نے بھی نکال لینا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ صرف ہی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹنوں کا اسے بھی پرس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ آپ اگر فیس بک انسٹرگرام پر ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لنک مینشن کر دیا ہے آپ فالو کر لیجئے گا تو دیکھیں جیسے کو ہم نے نکال لیا ہے اب جو ہم نے پلپ رکھا ہوا تھا اس میں سے بھی ہم جیسے کو اچھے سے نکال لیں گے اچھے سے آپ نے چھان لینا ہے تاکہ جیسے دلکل بھی زائع نہیں ہو تو دیکھیں ہمارے پاس جیسے دیار ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے کالا نمک ڈالنے سے ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے جیسے مکس کر لیں گے تو لیجئے فریش اورنج جوز آپ کے لیے تیار ہو چکا ہے اورنج جوز سکن کے لیے تو اچھا ہے ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج کل جبکہ کرونا وائرس کے بورے حالات چل رہے ہیں یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتا ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گی آپ ریگولر بیسز پہ اس کو کنزیوم کریں اور انشاءاللہ آپ اپنے چہرے پر ایک انرجی نورانیت اور اسی کے ساتھ ساتھ فریشنس بھی محسوس کریں گے تو فلیورز کچن کو اجازت دیں دعا میں آدھ رکھے گا فی آمان اللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں